بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ماجد خالد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی رائزونک مارکٹنگ رائزونک مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ راول پینڈیو اور اسلامباد میں جو اچھے آوسنگ پروجیکٹ ہیں ان تمام کی ڈیٹیل اپنے اس چینل پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے آج کی ویڈیو میں جی ہم موجود ہیں کنگڈم ویلی کی سائٹ پر اور آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر کنگڈم ویلی میں تھوڑے ٹائم میں جو بیلٹنگ ہونے جاری ہے اس کے حوالے سے دیکھنا تھا کہ آن سائٹ کتنا ڈیولپنٹ کا کام ہو رہا ہے یہ فیملی پارک کے قریب والا ایریا ہے اور یہاں پر مشینری جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ایریاز پر بھی جو ہے وہ کام جاری ہے اور یہ وہ مونومنٹس والی جگہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے فارم آوسز والی جگہ پر بھی وہاں پر بھی کام ہو رہا ہے اور جو مین جہاں پر ویلاز والی سائٹ تھی وہاں پر ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو مین جب آپ چکری انٹرچینج کی طرف سے آتے ہیں تو وہاں پر مین بولے وارڈ کے کام جو ہیں وہ جاری ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کنگڈم ویلی میں وہ تمام لوگ جن لوگوں نے یہاں پر اپنی انویسمنٹ کر رکھی ہے تو اس حوالے سے وہ پے فکر رہیں کہ یہاں پر اپنا ڈیویلپمنٹ کا کام جاری ہے تین سے چار سال کی آسان ایک ساتھ میں آپ کے لیے اسی وجہ سے یہ پروجیکٹ ڈیزائن کیا گیا تھا اپروف پروجیکٹ ہے کہ آپ آسانی سے اپنی قسطیں جو ہیں وہ پے کر سکیں اور سوسائٹی اپنا کام آسانی سے جو ہے وہ کر سکے آن گراؤنڈ جیسے ہی آپ آتے ہیں بہت ساری مشینری ابھی بھی جو وقت ہے وہ آپ کہہ لیں کہ دو بج رہے ہیں دو بجے بھی آدھی سے زیادہ مشینری جو ہے وہ یہاں پر کام کر رہی ہے اور اس سائٹ پر جو ہے وہ کچھ مشینری کا حصہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور کچھ مشینری جو ہے وہ کھانے کی وقفے کی وجہ سے رکی ہوئی ہے تو کینگڈم ویلی نے جو پچھلے ٹائم میں لوگوں کو شکایات تھی کہ کینگڈم ویلی نے بہت زیادہ جو ہے وہ آور سیلنگ کر دی ان کے پاس لینڈ موجود نہیں ہے تو کینگڈم ویلی نے بہت ساری لینڈ کو ایکوائیڈ کیا ہوا یہاں پر ہم نے آج کمپلیٹ ویزٹ کیا ہے اور اس کی باؤنڈری وال جو ہے وہ آپ کی بہت زیادہ بہت بڑے ایریے پر اس نے اپنی جو لینڈ ایکوزیشن ہے وہ کیوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ دیولپمنٹ کے حوالے سے لوگوں کو کچھ کنسرن سے اس کو بھی کینگڈم ویلی کی منیجمنٹ نے سنتے ہوئے دیولپمنٹ کے کام کی رفتار کو مزیز تیز کر دیا آئیکن انجینئرنگ میں دیولپمنٹ کا جو ہے وہ کام اس کی رفتار کو مزیز بڑھا دیا ہے سب بیس کا کام جو ہے وہاں پر ہو چکا ہے کارپٹنگ کا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے سیوریج کا آلموس کام اس طرف کمپلیٹ ہو چکا ہے تو آستہ آستہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی اس کی جو اپروولز ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزیز جو ہیں اپروولز اس کی آتی جا رہی ہیں اس کا جو ایکسپینشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور ڈیولپمنٹ میں ابھی جو ماسٹر پلین آئے گا اس میں ان تمام ممبران کے پلوٹ بھی الاؤڈ کر دی جائیں گے جو اپنے جنرل بلوک میں نائنٹی فائی پرسنٹ تک اپنی اماؤنٹ کو کلیر کر دیں آپ کو اماؤنٹ کلیر اگر آپ نے کرنی ہے آپ کے پاس نو لاک پچھترہ زار پیوری فائل ہے بارہ لاک پن تالیس زار پیوری فائل ہے کمرشلز ہیں آپ کے پاس یا فارم آوسز ہیں تو آپ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ اپنی انسٹالمنٹ پے کر سکتے ہیں مختلف ڈسکاؤنٹ فارم یہاں پر موجود ہیں آپ لوگوں کے لئے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا رائزونک مارکٹنگ کے آفیس اشریف لاسکتے ہیں تاکہ آپ کی جو فائلز ہیں وہ دیکھ کے آپ کو بتایا جا سکے کتنی ڈسکاؤنٹ فارم آپ اپنی فائل پر حاصل کر سکتے ہیں کنگنپ ویلی کے حوالے سے کوئی معلومات جاننا چاہتے ہیں وزٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے اگر سائٹ نہیں وزٹ کی ہے آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءال آپ کو سائٹ وزٹ بھی کروائی جائے گی اور دیکھنے کے بعد پھر آپ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کنگنپ ویلی میں کیا اپنی انویسمنٹ یہاں پر کرنی چاہیے بہت سارے لوگوں نے یہاں پر پانچ لاک پچھتر ہزار پے میں بھی فائز لیں ہیں تو پانچ لاک میں اگر آپ کو اتنی ڈیولپمنٹ مل رہی ہے تو میرا نہیں خیال کہ کہیں اور ملے گی پھر آٹھ لاک میں بھی لوگوں نے یہاں پر اپنی انویسمنٹ کی نو لاک پچھتر ہزار پے میں بھی اپنی انویسمنٹ کی ابھی جو رائٹ ناؤ ہیروز بلوک ہے وہاں پر انیس لاکھ روپے میں پانچ مدے کا پلوٹ ہے تو یہ ان تمام میمبرز کے لیے ایک بہت زیادہ بینیفٹس ہیں جن لوگوں نے اورڈ ریٹس پر اپنی فائز لیوی تھی اورڈ ریٹ میں بارہ لاکھ پنتالیز زار پے والے بھی لوگ موجود ہیں نو لاکھ پچھتر ہزار پے والے بھی لوگ موجود ہیں تو یہ آپ کے پاس لو کاؤسٹ میں ایک بہترین ہاؤسنگ منصوبہ ہے جس نے یہاں پر اپنی فائز لے لی ہیں آپ اگر اپنی انسٹالمنٹ کو پلان کر رہے ہیں تو دیفنیٹی سوسائٹی آپ کو جو ہے وہ ڈیلیور کرے گی لیکن اگر آپ اپنی فائز کو کانٹینیو نہیں کر رہے ہیں زیرو پیڈ آپ کی فائل ہیں تو اس پہ یہ ہوگا کہ یا تو آپ کی فائل کینسل ہو جائیں گی یا تو آپ پہ اسکلیشن چارجز ہوں گے یا آپ کو جو پیمنٹ پلان ہے وہ آپ کو شفٹ کر دیا جائے گا تو آپ اپنی اگر اپنے اولڈ پیمنٹ پہ اپنی بکنگ کروائی ہوئی ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں اپنی آپ نے لانگ ترم میں اپنی انویسمنٹ کو یہاں پر پلان کیا ہوئے تین سے چار سال کے لیے آپ ایزی انسٹالمنٹ کے ساتھ آپ یہاں پر اپنا پلانٹ جو ہے وہ بک کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ کانٹینیو کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشری ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم